بھاگوان جنہیں خون کے رشتوں میں باندھنا بھول جاتا ہے انہیں دوست بنا کر بھیجتا ہے آج ہم دوستی یعنی مطرتہ پر چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ویگیانکوں نے ایک ایسا دوست بنایا ہے جو ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوگا اور ان کے دکھ میں بھی آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی انترکش ایجنسی اسرو اور اس کے نئے دوست کی جس کا نام ہے ویوم مطرہ ہم مطرہ ہم جو مطunes پہل شمید یمونی سے communication چاہے 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 کی تو ویوم مطرہ اسرو کی مطر ہے بھارت کی مطر ہے اور آپ کی بھی مطر ہے یہ مطر ہیومنویڈ یعنی انسانوں جیسی دکھنے والی ایک روبوٹ ہے اسرو نے آج دیش سے ویوم مطرہ کا پریچہ کروایا اس روبوٹ کو اسرو نے انسانوں کی طرح بنایا ہے اس کا چہرہ ایک لڑکی کے جیسا ہے اس کے شریر کا صرف اوپری حصہ بنایا گیا ہے اس لیے اسے ہاف ہیومنویڈ کا نام دیا گیا ہے یہ ہاف ہیومنویڈ ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ انترکش میں گروتوہ کرشن نہیں ہوتا اور ایسی ستی میں انترکش میں چل پھر نہیں سکتے اور اس لیے وہاں اس روبوٹ کو پیروں کی آوشکتہ پڑے گی ہی نہیں اس سال ویوم مطرہ کو پہلے مانو رہت گگنیاں مشن کے تیت انترکش میں بھیجا جائے گا ویوم مطرہ وہ سبھی کام کرنے میں سکشم ہے جو انترکش شیاطری کر سکتے ہیں یہ لائیو آپریشن کرنے میں بھی سکشم ہے یہ انترکش شیاطریوں کی سائیتہ کرنے کے ساتھ ہی ان کے سوالوں کا جواب بھی دے سکتی ہے ویوم مطرہ ایک مانو کی طرح کام کرے گی اور اس رو کو اپنی پوری ریپورٹس بھیجے گی یہ اس رو کے کمانڈ سینٹر سے لگاتار سمپرک میں رہے گی اس رو ایک پریوک کے طور پر ویوم مطرہ کو انترکش میں بھیج رہا ہے مانو رہت مشن کی سفلتہ اس رو کا حوصلہ بڑھائے گی کہ مانو مشن کی دشاں میں اس کے پریاس صحیح ہیں اس سے مانو مشن کے دوران آنے والی کسی بھی طرح کی بادہ سے نپٹا جا سکے گا چندریاں ٹو کے بعد اب دیش اور دنیا کی نظریں اس رو کی مہتوکانشی پریوجنا گگن یان پرٹی کی ہیں اس رو دسمبر دوہزار اکیس میں پہلی بار مانو یک تیان انترکش میں بھیجے گا اس کے لیے چار انترکش شیاطریوں کا چین کر لیا گیا ہے اس رو کے چیف کے سیون کے مطابق اسی مہینے یعنی جنوری میں چار انترکش شیاطریوں کو رشیا میں ٹریننگ کے لیے بھیجے جائے گا گگن یان مشن کے لیے اس رو کو ناسا، رشیا اور انے انتراشترے سپیس ایجنسیوں کی مدد مل رہی ہے مجھے گیا ہے انترک شاتری اس میں کیسے رہیں گے گگنیاں کیسے کام کرے گا تو آج ہم آپ کو اس گگنیاں کا ایک on the spot پریشیشن دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا بھارت کا پہلا مین مشن یعنی گگنیاں دکھنے میں کیسا ہوگا اس کی اتصابتہ سب کے بھی تر ہے تو دیکھیں اس جگہ پر اسرو نے ایک پروٹو ٹائپ موڈل جو ہے گگنیاں کا پرستوت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موڈل ہے یہ لگ بھگ کچھ اسی طرح کا ہوگا اور یہاں پر اس کے اندر میں ایسٹرونوٹس بھی ہیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس کے اندر میں تین ایسٹرونوٹس ہیں اور ان کے ٹھیک سامنے میں دو سکرین لگی ہوئی ہیں جس پر کہ وہ جو بھی اپنے یاترہ کے دوران ریڈ کریں گے اس کو یہی سے حاصل کریں گے اور اس پورے موڈل کے اندر میں لائف سپورٹ سسٹم ہے یعنی اس پورے واتاورن میں کس طرح سے ان کو سرکشت رکھا جائے گا اس کے پورے انتظام اس کے اندر میں ہوں گے تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرو اس وقت گگنیان کی تیاری میں پوری طرح سے جھٹا ہوا ہے تو یہ نیا بھارت ہے اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشن دیش کے لیے کتنا مہتپونڈ ہے اور اس کے لیے ہم اسرو کو آپ سب کی طرف سے آج شب کامنائیں دینا چاہتے ہیں